مولانا تارک جمیل کے پیچھے بڑی دنیا پڑی گئی کون سا چینل دو نمبر نہیں ہے تو پھر میرے پاس آئیں اور میں آپ کو آن ائر بتاؤں گا میں تمام اینکرز کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اسالنے کم آپ دیکھ رہے ہیں موشل اکمان یوٹیوب چینل اور میرے نام موشل اکمان ہے دو دن سے میں بہت بیزی تھا کیونکہ ہم سارے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر فیس بوک اور ٹوٹر کے اوپر بیق وقت ہم کر رہے تھے اپنی شروع کر رہے تھے رمضان ٹرانسمیشن جو ایک بہت بڑا چالنگ تھا اور دیجل میڈیا کی شاید سب سے بڑی ہوا ٹرانسمیشن ہے اللہ نے بخوبی اس کو شروع کرایا تو آج میں یہ بات آپ کے پاس لے کے آیا تین دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا تارک جمیل کے پیچھے بڑی دنیا پڑی گئی ہے اور بڑی دنیا جو ہے نا وہ دو وجوہات سے پڑی گئی ہے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کیا کہہ دیا دعا کراتے ہوئے وزیراعظم کالوس میں جبکہ مختلف اینکرز بیٹھے ہوئے تھے وزیراعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرا جب کہہ ہی دیا تو اس کے بعد ان کو معافی مانگنے کی کیا ضرورتی انکنڈیشنل معافی مانگنے کی کیا ضرورتی اب میں آقا ایک بات بتاؤں کہ مجھے میں جب سے دیکھ رہا ہوں اور میں یہ کارٹونز بھی دیکھ رہا ہوں میرے پاس یہ وہ میمز بھی بن کے آ رہے ہیں اور لوگ جملے بھی کس رہے ہیں دو چار باتیں میں بڑی کلیر کر دوں کہ مولانا تاریخ جمیل کا بہت بڑا قد ہے ان کو اللہ نے بہت زیادہ علم اور اس علم کو پہنچانے کا ہنر بھی ان کو اللہ نے دیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ چوس کرتا ہے لوگوں کو وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا وہ جتنا مرضی چاہے وہ نہیں کر سکتا زبان میں چاشنی ہوتی جیسے ایم بی بی ایس تو پتہ نہیں کتنے ڈاکٹرز کرتے ہیں اور بن جاتے ہیں شفاہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے تو اسی طرح یہ دین کا علم بھی ایسا ہے کہ پتہ تو بہت لوگوں کو ہوتا ہے لیکن ہر ایک اس میں پھیلا نہیں سکتا میں تبلیغی جماعت کا کوئی کارکنٹو نہیں ہوں نہ میں تبلیغی جماعت کا کوئی اہلکار ہوں نہ میں ان کا کوئی نام میں ان کے مجھے پتہ ہے کہ ان کا کیا ہائے ان کا کیا طریقہ کار ہے کس طرح سے جاتے ہیں لوگ جماعت میں کس طرح آتے ہیں مجھے نہیں کہتا ہے اس بات کا لیکن میں اس بات کا ضرور قائل ہوں کہ مولانا تارک جمیل کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اسلام کی طرف راگب ہوئے ہیں اور میں اس بات کا بھی قائل ہوں کہ مولانا تارک جمیل سے بہت دفعہ میں اپنی گفتگو میں نے کی اور ہم نے ان کو کیا کہتے ہیں ہم اینکرز ہیں ہم باز نہیں آتے اس میں پسائیں یا اس میں بات کریں یا ہمیں کچھ ساؤنڈ بائٹ مل جائے ہم نے کی اور انہوں نے ہمیشہ بڑے تھنڈے دل سے اور بغیر کسی یعنی مسئلے کے انہوں نے بیان کیا ہاں وہ جو ہے مولانا تارک جمیل کی ایک عادت ہے کہ وہ پولٹکس میں نہیں پڑتے وہ سیاست میں نہیں آتے ان کو اسے غرض نہیں ہے کہ نواز صریف ہے شباز صریف ہے عمران خان ہے مولانا فضل الرمان ہے یا الطاب فسین ہے اگر کوئی ان سے دعا کا کہے گا وہ اس کیلئے دعا کر لیں گے ہاتھ اٹھا کے اور یہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہے اب اس وجہ سے ہم تصویریں جوڑ جوڑ کے اگر کر نہیں ہیں تو پھر اینکروں سے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ان وزیروں سے شروع ہو جاتے ہیں جو کبھی کسی حکومت میں کبھی کسی حکومت میں اور کبھی کسی حکومت میں ہوتے ہیں اور بات ہو رہی تھی میڈیا میں جھوٹ بولنے کی تو محمد مالک تو میرے دوست ہیں ان کو تو میں کہہ سکتا ہوں دائرک کہہ سکتا ہوں محمد مالک صاحب جس چینل کے مطلق تارک جمیل صاحب نے بات کیا جس اونر کے مطلق کی میرا خیال ہے کہ مجھے بات ہے کس کے مطلق کی اور اب آپ لوگ اور آپ بھی میں بھی ہر ایک ہم میں سے انکر جو کہتا نہیں ہے کہ نئی حکومت بننے والی ہے فورڈ بلوک بننے والا ہے ہمیں اطلاع دی ہے کسی کو چڑیل نے دی ہوتی کسی کو چڑیا نے دی ہوتی کسی کو کبوتر نے دی ہوتی ہے تو پھر ہم سب کو معافی مانگنی چاہیے کہ جو جو خبر ہماری پوری نہیں ہوتی یا یہ جو جو خبر ہم اپنی ثابت نہیں کر سکتے آپ صرف ایک مولانا تاریخ جمیل کے اوپر کیوں یہ گستہ کیونکہ میں دیکھتا اگر یہ کوئی کل ادم جماعت ہوتی نا اور کسی کل ادم جماعت کے سربراہ ہوتے اور میں دیکھتا آپ لوگ کس طرح سے ان کو کوشش کرتے ہیں آڑے آتوں کے لینے کی انہوں نے ایسے سکے لگانے تھے آپ کو ساروں کو کہ آپ کو لگ پتا جانا تھا کیونکہ تبلیغی جماعت ایک جو ہے نا وہ پولائٹ لوگ ہیں وہ اپنا زبان کے بہت ہی شریف لوگ ہیں ان کا ہاتھ نہیں کسی پہ اٹھتا وہ کسی سیاست میں نہیں ہے وہ کسی کو مارتے نہیں ہے کسی کی مسجد زبرتستی خالی نہیں کراتے کسی کا گھر نہیں قبضہ کرتے تو ہمیں ان سے ڈر نہیں لگتا لیکن کچھ کل ادم جماعتیں ہیں آئیں ذرا ان کے مطلق بھی بات کر لیتے ہیں اور ان کے جو سربراہ ہان ہیں ان کے مطلق بھی ذرا بات کر لیتے ہیں آپ بھی کر لیں اور لوگ بھی ہیں اور بڑے لوگ ہیں جو کر سکتے اور جس چینل کے مطلق آپ کو شک ہے مالک صاحب کہ کون سا چینل دو نمبر نہیں ہے تو پھر میرے پاس آئیں اور میں آپ کو آن ائر بتاؤں گا اور آپ کو اس کے مالکوں کا بتاؤں گا آپ کو اینکروں کا بھی بتاؤں گا اگر اب بھی آپ کو شک ہے کہ یعنی بڑے کوئی ہم لوگ نیک لوگ ہیں یا ہمارے مالکان بڑے نیک لوگ ہیں تو پہلے گریبانوں میں جھانکیں اور ان چینل مالکان کو ضرور جا کے ان کے گریبان پکڑے جنہوں نے چھے چھے مہینے سے تنخواہی نہیں دیں اپنے لوگوں کو جو تین تین مہینے اپنا ایسے تڑپا کے تنخواہ دیتے ہیں اور تنخواہ بھی دیتے ہیں تو تیس تیس پرسنٹ چالیس چالیس پرسنٹ کاٹ کے دیتے ہیں ان کے مطلب بات کرنے کی حمد نہیں ہوگی آپ کی کسی کی کیونکہ انہوں نے ہمارے پیچیکس کاٹنے ہیں وہ نہیں ہم برا کہیں گے جو بغیر وجہ کے لوگوں کو وہ ایک رات کو آتا ہے چاہے وہ ملک ریاض ہو چاہے وہ سانیہ ملک ہو چاہے جو مرضی ہو ایک رات کو ووٹس ایپ آتا ہے کہ میں نے فارق کر دیا سب کو بند کر اس پہ نہیں آپ لوگوں کی آواز کھلے گی کسی کی نہیں آواز کھلے گی کیونکہ کسی نہ کسی طرح ہم نے جانا ہے اس کے پاس یا ہمارے چینل کو بیریہ کے ایڈ بھی چاہیے یا ہمارے چینل کو اور چیزیں بھی چاہیے تو ہم سارے چپ رہیں گے وہاں پھر جو ذرا حساب کر لیں سب سے بڑا گناہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے ہمسائی میں ظلم ہو رہا ہو فاقہ ہو رہا ہو اور ہم دکھاوے کی باہر جا کے ہم کھانے کھلا رہے ہوں نہیں مولانا تاریخ جمیل کو چھوڑ دیں وہ ایک نیک آدمی ہے دین کا کام کر رہی ہے ہم اپنی لڑائیاں آپس میں کر سکتے ہیں پلیز ان کا کوئی تعلق نہیں اسے انہوں نے جو معافی مانگی وہ ان کے بڑے ہونے کا ثبوت ہے وہ ان کی شرافت کا ثبوت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی طرح اس جگڑے کو نمٹھا دوں اور یہ آگے نہ بڑے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور میں اس کل کل میں نہ پڑوں یہ ایک اچھے آدمی کی نشانی اور ہم اس کے باوجود لگے نہیں ہیں اور اب جس نے کہا تھا نا کہ پہلے نواز شریف اچھا ہوا اس کی حکومت چلی گی وہ آئین پاکستان توڑنے کے مرتقب تھے پھر اس کے بعد مشرف آگ کی سپورٹ کی اور پھر مشرف کو کہا جب جانے لگے تھے کہ مشرف نے تو آئین پاکستان توڑا تھا تو دونوں میں سے ایک نہ تو توڑا تھا نا تو اب آئیے ذرا قوم سے معافیہ مانگ لے کون کون ہے اور سارے کھڑے ہو جائے لئے اور پھر سارے جتنے اخباروں کے مالکان ہیں اور یعنی ہمارے جو ہیں نامبر ہمارے بڑے بڑے قداور شخصیات ہیں ان سب کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں کہ کون کس نے کتنا جرنلزم کی اور کتنا نہیں کیا نہیں تو میں تمام انکرز کے لئے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ نظریہ پاکستان کے نام پہ کس نے زمینوں پہ قبضے کیے چلیں آج کا کوئی صحیح اور میں آپ کو انام دوں گا جو بھی مجھے اس کا جواب دے گا سب کے پاس میرا نمبر ہے یو واشنگ مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرا نام مباشر لکمان ہے آنٹو دے نیکس ٹائم اللہ